بنی گالا کا وزیراعظم ہاؤس روحانی درگاہ بن گیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں پشرا بی بیتھیں شادی کرنے اور پھر وزیراعظم بن جانے کے بعد سیمران خان نے مادہ پرستی سے دور اختیار کر لی اور مکمل روحانی ہوتے جا رہے ہیں جس کا واضح اثر ان کی بنی گالا رہائشگاہ اور اس کے مکینوں پر بھی پڑھائے بتایا جا رہا ہے کہ بنی گالا کا محل مکمل طور پر روحانی ہو چکا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کے فرمودات کی اکس جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ بنی گالا کسی سربرائے حکومت کی ریائشگاہ سے زیادہ ایک روحانی درگاہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے ظاہر ہے کہ اس تبدیلی کے اثرات وزیراعظم کی شخصیت اور ان کی پالیسیوں پر بھی منقص ہو رہی ہیں اس بات کنکشاب سینئی ارصافی سویل وڑائش نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نئے روحانی سفر کا آغاز کر چکا ہے اور قدرت اللہ شعب نے بلکل درست فرمایا تھا کہ مادی دنیا سے خفیہ ایک روحانی قوت معاملات چلا رہی ہوتی ہے قطب ولی اور فقیر اس روحانی دنیا کے وارث ہیں روحانی دنیا کے بہت سے لوگ عرصے سے پیش گوئیاں کر رہے تھے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے پاکستان دنیا کی وری طاقت بننے والا ہے اور پھر دنیا بھر کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے روحانی دنیا کے بے شمار سویل وڑائش اب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب دنیا بھر کے لوگ پاکستان نوکری لینے کے لیے آیا کریں گا اور پاکستان دنیا بھر کے فیصلے کیا کرے گا کوئی مانے یا نہ مانے مگر سیاسی تقدیری آنے سے پاکستان نئے روحانی دور میں داخل ہو گیا ہے روحانی دنیا کے وابستگان کا یہ پختہ یقین ہے کہ ایک قیام پاکستان کی مادی سیاسی ہے بین الاقوامی وجوہ ضرور رہوں گی مگر دراصل پاکستان کا قیام ایک روحانی موجزہ تھا سویل وڑائش کے مطابق وزیراعظم عمران خان دیل ہو جانے سے روحانی دنیا اور اس کے اثرات پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کے بغیر مذہب کو سمجھنا مشکل ہے وہ روحانیت کی راہوں کے مسافر ہو چکے ہیں ایک سالک کی ایسیت سے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں خدرت اللہ شہاب ایک خط میں روحانیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں عرف عام میں روحانیت اس کے قیفیت کا نام ہے جو ایمان تقوی اور توقل پر عمل پیراہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے اس قیفیت کا مادیت سے کوئی تعلق نہیں مادیت پرست ہو نہیں مانتے نہ مانے روحانیت پر یقین رکھنے والے البتہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام روحانی طور پر چل رہا ہے اس خدے کے روحانی سربراہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ پاک پتن ہیں پاکستان میں روح جو زوال تخت یا تختہ یا فتح و شکست انہی کے دستخطو سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کئی صدیوں سے اس قیفیت کے تمام روحانی خانوادے معرم کے دنوں میں پاک پتن آتے اور قیام کرتے ہیں بہشتی دروازہ کھلنے اور ارس کے آیام میں اس دربار کے فیوز و برکاہ سے استفادہ کرتے ہیں روحانی دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نہ صرف اس قیتے کے روحانی فیصلے کرتے ہیں بلکہ مادذی دنیا کے فیصلے بھی ان کی دربار ہی میں ہوتی ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے پر مور تصدیق کسی دربار سے سبت ہوئی ہے سوہل وڑا مزید کہتے ہیں کہ روحانیت کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ عمران خان پر روحانی نظر کرم تو ورڈ کپ کی فتح سے پہلے شروع ہو گئی تھی ان کی توقع فکر اور روحانیت کی خوج نے انہیں اس راہ پر چلنے کے لئے مقبول بنا دیا اور بلاخر ان کی قبولیت بھی ہو گئی وقت کے ساتھ عمران کی روحانی خوبیوں نے اس کی دنیاوی علاشوں کی صفائی شروع کر دی خدا سے لو لگانے کی خواہش رکھنے والوں کی غیبی امداد ہوتی اور اس انداد کا براہ راست آغاز بشرا بی بی سے ان کے روحانی تعلق پر ہوا بشرا بی بی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی سالک و مرید ہے جب بشرا بی بی کا دل خود پھرا تو ان کی روح میں ایمان کی روشنی سرائط کر گئی ان کا باطن روشن ہو گیا دنیا انہیں کٹ کھانے کو دولنے لگی تو وہ جوتے اتار کر ننگے پاؤں لاہور سے پیدلی پاک پتن روانہ ہو گئی وارفتگی کے اس ایک ہی سفر نے روحانیت کے دروازے ان پر وا کر دیئے ان کی دعا میں تاثیر پیدا ہو گئی اور ان کی ادایت میں روحانیت در آئی ایسے ہی قبولیت کے لمحوں میں عمران خان کی وزارت عظمہ کی دعا بھی درجہ قبولیت اختیار کر گئی بشرا بی بی نے روحانیت کی سچائی کا ثبوت یوں بھی دیا کہ انتخابات سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں خوشخبری بن کر عمران خان کے پاس آئی ہوں یہی اگلا وزیر آزم بنے گا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ پی ٹی آئی ایک سو سولہ نشستیں حاصل کرے گی خدا کی کرنی دیکھئے جو بشرا عمران نے کہا تھا وہ ہو بہو پورا ہوا سوئل والاش کہتے ہیں کہ بشرا عمران آن کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے روحانی دنیا میں وہ درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ وہ مستجابل دعوات بن گئی ہیں سوئل والاش کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی سب سے پکی سہلی پرہ شہزادی لمبی تھی ایک روز بشرا بی بی سے بات ہوئی تو احسن جمیل نے بتا کہ فہرس بہت لمبی یہ دعا کریں بی 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 بشرا نے دوسرے دن جوابی فون کیا اور کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کیا اور انہوں نے آپ کے لئے دعا قبول کر لی ہے احسن جمیل کے بقول دوسرے دن انہیں فاطمہ نامی خاتون نے فون کر کے کہا فوراں اسپطال پہنچیں آپ کا جگر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے احسن جمیل اقبال اسے حسن اتفاق سمجھنے کو تیار نہیں اور نہ ہی روحانی دنیا کا کوئی اور شخص اسے ہی تو کرامت کہتے ہیں لہٰذا کوئی مانے یا نہ مانے مادیت پرس یقین کریں نہ کریں پاکستان نشات اثانیہ کے دور میں داخل ہو چکا ہے اب روحانیت پاکستان کے حالات بدل دے گی موسیقی